اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما وارس ایف ویوز شدت ڈرامے کی کہانی جو کہ سلطان کے انجام کی جانب بڑھ رہی ہے ہم نے اس کی اتنے ایک ساتھ دیکھی ہیں تاکہ ہم ڈراما دیکھ سکیں کہ آخر میں سلطان کا انجام کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ صرف اس ڈرامے کو اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ سلطان کا انجام کیا ہوگا حالیہ قسمان آزر نوفل پریزے اور چاند نے سلطان کو پاگل کر دیا انہوں نے سلطان کے ساتھ ایسا کھیل کھیلا جیسا وہ دوسروں کے ساتھ کھیلتا تھا ناظرین چاند نے جب سلطان کو نشاور دعا پلا دیتی ہے تو اس کا سر بہت بھاری ہو جاتا ہے اور وہ آشوہ آواز میں نہیں رہتا جب چاند نے اسے کمرے میں لے جاتی ہے تو کبھی اس کے سامنے چاند نہیں آتی ہے اور کبھی پیزے اور سلطان کا دماغ مکمل طور پر مہن ہو چکا ہوتا ہے پھر تیسری لڑکی اس کے سامنے آتی ہے اسے بتاتی ہے کہ وہ اسرہ ہے اور پوچھتی ہے کہ کسی نے اسے پرشان کیا کیونکہ سلطان کا دماغ اس وقت مکمل طور پر مہن ہو چکا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ واقعی اسرہ ہے وہ اس لڑکی کو گلے لگا لیتا ہے اس کے بعد نوفل اپنا لیٹوپ بند کر دیتا ہے کیونکہ آگے کا کام اسی لڑکی کا تھا جو کس بھی ہوتا ہے نوفل اپنی بیوی کے ساتھ مل کر سلطان کی نازیبہ ویڈیو سوشل ویڈیو پر اپلوڈ کر دیتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سلطان نے خود یہ سب کچھ اپلوڈ کیا ہو جب سلطان ہوش میں آتا ہے تو وہاں کسی کا نام و نشان نہیں ہوتا اور وہ لڑکی آتے قدموں کے ساتھ گر جاتا ہے دوسری طرف پریزے اور نوفل خوش ہوتے ہیں اور پریزے کہتی ہے کہ اسے بہت سکون ملا سلطان کی بربادی دیکھ کر نوفل کہتا ہے کہ ابھی تو اس کی بربادی مکمل نہیں ہوئی پریزے کہتی ہے کہ بربادی ابھی مکمل نہیں ہوئی لیکن سلطان کی حالت دیکھ کر اسے بہت سکون مل رہا ہے اسے سلطان کی بے بسی دیکھ کر بہت اتمنان ملا پھر سلطان دوبارہ اسی جگہ پر جاتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ رات کو یہاں کیا ہوا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا اور وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ سب کیسے ہوا اسے دوران اس کی نازیبہ ویڈیوز اسرہ کے دروالوں کے سامنے آ جاتی ہیں اسرہ کا بتیجہ اپنی دادی کو بتاتا ہے کہ سلطان نے اپنی سوشل میڈیا آکاؤن پر یہ سب کچھ خود اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر اسرہ کی والدہ کہتی ہیں کہ اب وہ جاتی ہیں کہ اسرہ سلطان سے نہ ملے اسرہ کی والدہ خاموش جاتی ہیں جب اسرہ پوچھتی ہے کہ کیوں سب پریشان ہیں پھر والدہ موبائل اسرہ کے سامنے رکھتی ہیں تاکہ وہ خود دیکھے جب اسرہ موبائل دیکھتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے اسے معلوم جا کہ سلطان کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے لیکن اس حد تک نہیں جانتی تھی اب اسے سلطان سے شدید نفرت محسوس ہونے لگتی ہے دوسری طرف ناظرین سلطان کی علیہ غانہ بھی اسرہ کچھ دیکھتے ہیں سلطان کی والدہ اپنے شہر کو کہتی ہے کہ وہ سلطان کو سمجھائیں کہ وہ سوشل میڈیا پر اتنی نازیبہ چیزیں کیوں پوسٹ کر رہا ہے یہ سب یقیناً اس لیے کہ سلطان صبح گھر آتا ہے اور اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے بہت زیادہ نشہ کیا ہو سلطان کو نہیں معلوم کہ اس کی بربادی کس نے اور کیسے کی ہے بعد میں سلطان چاندری کو فون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چاندری اس کا فون نہیں اٹھاتی سلطان پریشان ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا جب وہ اس فلیٹ پر جاتا ہے جس میں چاندری نے بلایا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فلیٹ بند ہو چکی ہے اور وہاں چاندری نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی سلطان کو شک ہوتا ہے کہ شاید وہ واقعی پاگل ہو رہا ہے اور یہ سب باتیں اسے ذہنی طور پر بہت زیادہ پریشان کر رہی ہوتی ہیں مزید جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمیٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں